سب سے بڑے نوٹ جی ہاں دو ہزار کا ہو چکا ہے اب ریپلیسمنٹ کا سلسلہ شروع بڑا سوال یہ کہ لوگ جاننا سمجھنا چاہتے ہیں کہ دو ہزار سولہ کے انوہوں کے بعد دو ہزار کے نوٹ جو اب ریپلیس کیے جارے ہیں ان کا کتنا اثر پڑے گا کن پر پڑے گا پڑے گا یا نہیں پڑے گا اچھا یا خراب اور عام طور پر جہاں جہاں اثر پڑتا ہے فوریکس مارکیٹ پر ایکوٹی مارکیٹ پر بینکس پر گولڈ پر ریل سٹیٹ پر تو ہم نے سوچا کہ انہیں ایک بڑی خاص پیشکش آپ کی لئے یہاں پر لے کر آئیں جہاں اس پیش کے سارے دگجوں کے ساتھ آپ سے کروائیں ہم آپ کی ملاقات نرمل منگ انسٹیٹویشنل ایکوٹیز کے سی اور راہول ارورا صاحب ہمارے ساتھ ہیں گولڈ پر گھری پکڑ رکھنے والے ارجہ کے سوریندر میتا صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے ریل سٹیٹ پر آپ کو اس کا اثر پورا بتانے کے لئے انڈرو گروپ کے چیئرمن انوج پوری صاحب ہیں اور بازار کے جانے مانے وششک یہ اجی بھگا صاحب ہیں ہی جو آپ کو ایکونومی پر اور کرنچی مارکٹ پر اس کا اثر بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ سب کا سواگت ہے شیوات راہول ارورا صاحب آپ سے کرتنا چاہتا ہوں مارکٹ کے لئے آج سے پہلے بتائیں مارکٹ اسے کیسے لیں پوزیٹیو یا نیگیٹیو سب سے پہلے آنیل جی بھگا صاحب ادھر ہے نہیں گھر پر ہیں تو پتہ نہیں اس کا اثر ان پر کتنا پڑا ہے کہ وہ سٹوڈیو نہیں آبا ہے اور وہ گھر پہ بیٹھ کے شو کر رہے ہیں لیکن ایتھنگ یہ ڈیمونٹیزیشن جیسا تو ہے ہی نہیں ایک تو بازار میں جیسے عام طور پر اگر دیکھا جائے کسی کے باز زیادہ ہے نہیں اور اگر آپ دیکھیں تو 3.62 ٹریلین روپیز کی جو بات ہو رہی ہے جو سرکولر ہے which is about incrementally 2% of the deposit تو ای ٹھنک اس کا ایک ڈیریکٹ ایمپیکٹ یہ ہوگا کہ اگر یہ سارے نوٹ ڈیپوزٹ ہو گئے تو بینکوں کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ جو ہم ڈیپوزٹ ریٹ انکریز کی بات کر رہے تھے اور نیٹ انٹریس مارجنز پر جو پریشر آ سکتے ہیں یہ تھوڑا ان کو لیوے مل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ڈیپوزٹ گروت ریٹس جو ہیں وہ زیادہ تورنت نہ بڑھیں کیونکہ یہ سارے ڈیپوزٹ آ جائیں گے اگر کیپ ایکس ہوتا رہا تو آپ کی کریڈٹ گروت بھی سپورٹ ہو جائے گی تو ای ٹھنک یہ کیا ہوتا ہے نا ان جی کافی لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کنزمشن میں چلا جائے گا انٹیوٹیوٹی بلی کیا ہوتا ہے نا مائنسیٹ کے حساب سے کیونکہ یہ 30 سپٹیمبر تک کا آپ کو ڈیڈلائن دیا گیا ہے یہ جنرلی فرنٹ لوڈ ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہیں تو ڈیپوزٹ کر کے ختم کر دو اور یہ نہیں ہوگا ہوتا ہے کہ کسی رو ڈیپوزٹ کر کے بھول جائیں اور ابھی تو ایس بی آئی کا بھی سرکولر آیا تھا جہاں پہ وہ ویریفیکیشن بھی نہیں مانگ رہے ہیں تو انہوں نے بینہ کچھ کیے آکے ڈال دیجئے تو یہ ڈیپوزٹ گروت پہ جو 2% کا ایکسٹر آئے گا مجھے لگتا ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر فرم مارکٹ سٹینڈ پوائنٹ ہے یہ کافی اچھا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کیا وری تھا انل جی رو اے رو اے اور ایسیڈ قوالیٹی بینک کے پیک پہ چل رہے تھے لوگوں کو یہی دکتہ تھی کہ نیٹ انٹرس مارجنز کم ہو جائیں گے کیونکہ ڈیپوزٹ ریٹس بڑھ رہے تھے تو سیکوینچلی کچھ بینکوں کے نیٹ انٹرس مارجنز گھٹنا چالو بھی ہو گئے تھے اسپیشلی ان پابلک سیکٹر فیڈرل بینک کو آپ کو یاد ہوگا جیسے ندیجہ آیا تھے کچھ پانچ دس پسینٹ نیچے تھا کیونکہ سیکوینچلی اس کا نیٹ انٹرس مارجن کم ہو گیا تھا تو ای ٹھوڑا بریدنگ روم دے گا یہ جو 3.6 ٹیلیر اگر یہ حزیوم کر دیں کہ یہ پورا ڈیپوزٹ سسٹم میں آ جائے گا تو ای ٹھوڑا بینکوں کو تھوڑا بریدنگ روم دے دے گا کہ ڈیپوزٹ گروت اب وہ ریٹس انکریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پیسہ آ ہی رہا ہے تو جو جو آپ کا ڈیپوزٹ مارکٹ شہر ہے اس بیسیس پہ ہی چلے گا تو ای ٹھوڑا بینکوں کو تھوڑا بریدنگ روم مل جاتا ہے تو بینک کے لیے اچھا ہے مارکٹ کے لیے اچھا ہے خاص طور سے سرکاری بینکوں کے لیے اچھا ہے جیسا راہل جی نے بولا بھی کہ آپ بینک میں اگر دیپوزٹ کروائیں گے تو کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا بینک کے ذورہ جیادہ دیپوزٹ کروائیں گے تو پھر ٹیکس والے آئیں گے انکم ٹیکس والے وہ اس کی گارنٹی راہل جی نہیں لے رہے اس کی تو نہیں ہے نا گارنٹی ہے آئیے میتہ صاحب اگر ساتھ میتہ صاحب پچھلی بار جب 2016 میں یہ سب کچھ ہوا 8 نومبر کو جانتے مجھے پتا ہے گول کے دام بڑے تیجی سے بڑھ گئے 10-15000 روپے پرتی 10 گرام بڑے لگ بڑھ لگ بڑھ اس بار کتنے بڑے ہیں سر اس بار ایسے کوئی گراہک آئی نہیں رہے کوئی گراہک ہی نہیں آ رہے اور جوہلر بھی بہت ڈرہا ہوا ہے دیکھیں انیل جی ہوا کیا چار میں کو ہمارے جتنے بھی بڑے ایسوسیشنز ہیں جیمنٹ جوہلری سیکٹر کو ان کو ایک CBIC کی طرف سے ایک اکتالیس پنوں کا ایک سرکولر بھیجا گیا اچھے CBIC کیا ہے سر سینٹرل بورڈ اف انڈیریک ٹیکسز کی طرف سے ایک سرکولر بھیجا گیا لیٹر بھیجا گیا اکتالیس پنوں کا جو جوہلرز کو منی لانڈرنگ میں کس طرح سے ان کے پورے پروسس کو ایکسپلین کیا اچھے تو فورت میں سے منی لانڈرنگ جوہلرز کے اوپر لاکھو پڑ گیا اچھے اس کے بعد آپ نے دیکھائی کہ جتنے بھی پروفیشنل ہیں چارٹر اکاونٹرین کمپنی سیکریٹری ان کو کور کیا گیا اس کے بعد تیسرے سٹیپ میں جتنے بھی ڈمی ڈائریکٹرز ہیں ڈمی یکٹیویس جو بھی کمپنیوں کے لئے کام کرتے ہیں ان کو کور کیا گیا اور اس کے بعد دو ازار کے نوٹ کا اس طرح سے ایک یہ اس کی ٹائم لائن سیٹ کر دی گئی تو دو ازار تو یدھی آج کوئی بھی جویلر کوئی بھی طرح کی گڑوڑ جھالا کرنے کی کوشش کرے تو وہ پکا مانی لانڈرنگ ایکٹ میں ہنڈیڑ پرسنٹ آ جائے گا تو نہ تو اس پرکار سے کوئی کسٹمر آ رہے ہیں اور نہ کسی جویلر کی ہمت ہے کہ کوئی گلت کام کرے کیونکہ پچھلے دو ازار سولہ کے جو جن بھی جویلروں نے یہ گڑوڑ کی تھی وہ آج بھی بھوگت بھوگی ہے انکم ٹیکس کی ڈیمانڈ ان پر اپیل خاری جو گئی ٹریبینل میں بھی وہ ہار رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی جویلر کی ہمت ہے اور کسٹمر بھی وہ منی لانڈنگ ایکٹ اگدم کلیر ہے پچاس ہیار کے اوپر کے سیل پہ آپ کو کیوائیسی لینا ہے دو لاکھ کے اوپر کے سیل پہ آپ کو پینکار لینا ہے اور یدی آپ کسی ایک ہی کسٹمر کو دس لاکھ کا مال ایک بار میں یا شرنکھلا بد طریقے سے بیچیں تو آپ کو فینینشل انٹلیجنس یونیٹ کو ریپورٹ کرنا ہے تو ایسے میں کیوں جویلر رسک لے گا اور کسٹمر بھی اس پرکار سے کیوائیسی نہیں دے گا تو کسی طرح کا کوئی پریمیم نہیں ہے جویلر رہا دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم ہمارا ریگولر سونا ہی بگ جائے وہ ہی نہیں بگ جائے کیا بات ہے اب تو مطلب اور الٹا زیادہ مطلب پہلے سے بزنس کم تو نہیں ہو رہا بزنس تو ڈیفینیٹلی کم ہو رہا ہے کیونکہ گولڈ کے دام بھی آپ دیکھیں پچھلے چھے مہینوں میں گولڈ کے دام بھی لگ بات پچاس ہزار سے سانٹھ ہزار کے آس پاس آگئے تو آلریڈی کم تو ہے ہی ہے اور اس میں یہ پرکار اس پرکار کی جو ایک ایکٹیویٹی ہوئی تو اس میں کوئی ایسے امید تھی لیکن وہ امید جب چار مہین کو سرکولر آیا تو وہ لوگوں نے باپس جب جہاں سے پڑا تو سب کے حوصلے پست ہو گئے کہ اب تو کچھ نہیں ہوگا ریل اسٹیٹ سیکٹر یہ بڑا انٹریسنگ رہتا ہے اور پچھلی بار جب آٹھ نومبر دو جارہ سولہ کو اس کا آناؤنسمنٹ ہو گا تھا نو تاری کو جب مارکٹ کھلے تو سب سے در تھا کہ ریل اسٹیٹ میں جو سب لوگ دبی زبان سے بات کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت کچھے کا پیسہ جاتا ہے وہ بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا تو انوت پوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس بار سر ریل اسٹیٹ سیکٹر پر کیسا اثر پڑے گا نوٹوں میں جو یہ بدلاؤ کا فیصلہ ہوا ہے جیسے پہلے دو سپیکرز نے بولا اور راہل نے جو بولا ہم نے کوئی اثر نہیں دیکھا اس باری it is amazing میرے کو لگتا ہے اس کے چاٹ پانچ ریزن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیش بہت ریل اسٹیٹ سے نکل گیا ہے اور یہ کیول صرف ڈیمونیٹائزیشن کی وجہ سے نہیں بٹ آنسو ریل اسٹیٹ ریگولیشن ایکٹ جو آیا اور پلس جو جو جی ایسٹی ہوا اس کی وجہ سے کافی کیش حد تک نکل چکا ہے اس طرح پہ ہمیں دکھتا نہیں ہے اب کیش کنزیوم ہوتا ہوا ریل اسٹیٹ کے اندر اور دونوں کے لیے ڈیویلوپر کے لیے اور جو بائر ہوتا ہے تو دو اینی کیش ڈیلنگ سیکنڈ یہ ڈیمونیٹائزیشن جیسا ہے نہیں اس باری دو ہزار کا جو ہے تھرڈ کہیں پہ بھی کوئی ایکسائیٹمنٹ ریل اسٹیٹ پھر نہیں دیکھی اس باری تو اسے کہ کیش کی کنزمشن ہو جائے گی ریل اسٹیٹ میں لگ جائے گا یا ریل اسٹیٹ بائنگ کی کوئی ہم ایسے سپری دیکھیں یا کوئی ایسے بائرز آئیں جو بولیں کہ ہمارے پاس یہ دو ہزار کے نوٹ ہیں اس کی سور اینویسمنٹ کلا دو ریل اسٹیٹ کے اندر not at all zero اس باریز تو میرے کو ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ میں کیش کی ویسے ہی بہت مشکل ہو گئی ہے ویسے ہی بہت کم ہو گئی ہے اور پھر سپیکر سپیکر نے بہت ڈر ہے کیش کی اندر تو کوئی نا ڈیویلوپر لینا چاہتا ہے نا ہی جو بائر ہوتا ہے وہ بولتے چیک سے ہی پیمنٹ دیجئے تو نہ کیول یہ دو ہزار نوٹ کی وجہ سے ہم نے کوئی ایسے سپری نہیں دیکھ ہے ہم ویسے بھی جنرل دیکھ رہے ہیں کہ کش بلکل ہوتا جا رہا ہے اس سیکٹر سے کریک ایک انٹرسنی چیز اور بھی ہے جو میتہ صاحب اور پوری صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ فیلال تو کوئی ایسے لائن لگا کر لوگ گول خرید رہے ہو یا پروپرٹی خرید رہے اس کا دور دور تک آثار نہیں دیکھ رہے کسٹمر لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے 30 ستمبر تک سمیہ ہے 30 ستمبر کے سمیہ لئے لوگ wait and watch انتظار کریں کہ اس پہ میں آپ دونوں کے پاس آنگ لیکن اس سے پہلے ایک بار اکنومی پر اس کا کیا اثر پڑھے گا سمجھا جائے سر بگا صاحب ایک تو اکنومی پر اور دوسرا فور ایکس مارکٹ پر کیا لوگ 2000 کے نوٹ کے بدلے ڈالر رول خرید پہلے تو شکایت ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ راہول جی آرہے ہیں سٹوڈیو تو میں پہنچ جاتا ہے جیسے میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں ینگ ہیں پنجابی ہیں ٹینس بھی کھیل لیتے ہیں تو یہ جو بھی بولتا راہول جی میں تو بولتا سر سد کے اور بہت اچھا ویسلیشن میں پڑھا ویکنڈ کو بھی جو امریکن پر کیپٹا ورسز انڈین پر کیپٹا کا نکالا ریشیو سب سے بڑے نوٹ سے تو امریکہ کا اگر چھتر ازار ڈالر ہے پر کیپٹا انکم اور سو ڈالر کا سب سے بڑا بل ہے تو سات سو کا ریشیو آتا ہے اگر وہ ریشیو آپ بھارت کی پر کیپٹا پر لگائیں تو ہمارا ڈائی سو روپے کا نوٹ میکسیمم ہے اتنے پور نیشن کے لئے کیونکہ آرڈنیری آدمی کا دو ہزار چار سو ڈالر کا ایوریج ہمارا جو ہے پورے دیش کا پر کیپٹا ہے تو یہ دو ہزار کا نوٹ ایک آٹ لائر تھا اس ٹائم بہت ضرورت تھی اور جب یہ ایشو آن جی یہ 50% کیش جو تھا ہمارا وہ دو ہزار نوٹ میں تھا جب پیک آیا کیونکہ پانسو کے نوٹ پھر نئے ایشو ہوتے گئے دو سو کے نوٹ بھی آئے تو جب پیک تھا 37% پہ تھا یہ کیش فلو کے اب 10% رہ گیا ہے زیادہ تر یہ جو 10% ہے یہ ہورڈنگ کی طرح یوز ہو رہا ہے روز مرہ کے ٹرانزیکشن میں نہیں یوز ہو رہا ہائی ویلیو ریل اسٹیٹ گولڈ میں ضرور ہوتا ہوگا بٹ ادھوائز آپ دیکھیں ساتھ میں ڈیجیٹل اکانومی جس طرح بڑی ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ 3,6,000 کروڑ میں سے ہمارا اندازہ ہے کہ 1,7,000 کروڑ بینکنگ سسٹم میں آکے رہ جائے گا باقی سب بدل کے نکل جائے گا اور جیسے نوٹ بندی میں ہوا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ڈرائیور کو دے دیا اور بھول گئے ڈرائیور بھی بدل لیں گے نوٹ اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کم راشی آئے گی پورا 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 یہ ایکس چینج ہو جائے گا ہمارے پاس کردیٹ سوسائٹیز ہیں کوپلیٹی بینک سر اس میں سمجھے ہو رہے زیادہ دو جار کے نوٹ دے دی تو ڈرائیور نے مالک بھی بدل لیں دیوالی بونس ڈیوالی بونس ابھی مل گیا نہیں آئیں گے شتی نہیں ہے انفلیشن اُلٹا نیچے آئے گی بڑھنے کے شتی تو نہیں ہے لیکن کیا اس سے دیمانڈ بڑھے گی جو نوٹ دبے ہوئے تھے لوگوں نے بچا کے رکھے ہیں اب سسٹم میں آئیں گے چاہے وہ بینکنگ سسٹم میں آئیں چاہے خرچہ کر کر ہے تو کیا کنجمشن بڑھ سکتا ہے ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے ڈیمانڈ بڑھے گی یہ سب ہو جائیں گے جو آم لوگوں کے پاس ہیں وہ تو یوز کر لیں جس کے پاس چار نوٹ پانچ نوٹ ہیں بینک جانے کی لیزی رہیں گے اگر سامنے والا دکاندار لے رہا ہے لوگ یوز کر لیں گے کنزمشن ضرور بڑھے گی اور انو جی سے میرا ایک سوال رہے مکھال سہی یہ اگر بیر ہاؤس سنگ کی ڈیمان بڑھے گی تو سیمنٹ اور لوہا بھی بڑھے گا سٹیل بھی بڑھے گا یہ سب بڑھے گا یہ یہ مطلب دو جار کے نوٹ کو اتنے ہی اگر چھوٹے نوٹ پہ چار گنا چاہیے چاہیے اوہ انٹرسی سب آپ بڑھے چھوٹے جائیں گے بڑے بیگ لیے جائیں گے چکن بیگ جو ایپ لنس میں ہوتا تھا اس کا ڈیمینشن خوڑا شیئید بڑھ جائے وہ بھی دیکھنا پڑے گا راہل بتا پائیں گے کہ اگر لگیج کمی پیٹ کریں گی راہل جی یہ نہیں سوچا جاتا لگیج اس کا کنجمشن بھی بڑھ سکتا ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی کانسیٹریٹیڈ ہوگا یہ نہیں ہوگا آج کی ریٹ میں آپ آپ کے آفس میں بھی پول لے لیں تو کہ میں پاس دوزار کے نوٹ ہیں اور یہ بھی ہوتا تھا انیل جی میں بغیر صاحب کی ملتا باقی 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 چیزیں تو ڈجیٹل ہوگئی ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی ہم کہاں کیش یوز کرتے ہیں یا ٹپس دینے کے ملتا ہوں لیکن ایک بہت ضروری چیز انہوں نے کہہ دی کہ کنزمشن بڑے گا اگر دکاندار وہ نوٹ لے تو اگر دکاندار وہ نوٹ نہ لے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے لیا تو میں کیا کروں گا بینک تو کسی نہ کسی کو جانا ہے چاہے میں جاؤں چاہے وینڈر جائے تو مجھے لگتا ہے کہ گھوم گھام کے ڈیپوزٹ میں آئی جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو انڈین مائنسیٹ ہے کہ آپ نے بول دیا کہ بوس اب یہ نوٹ بھول جاؤ انٹیوٹی مجھے لگتا ہے کہ جس کے پاس ہے مجھے جس گو کرتے ہیں آج کی ریٹ میں آپ میک مائن ٹرپ پہ چلے جائیے تاج آپ کو ون نائٹ کا ریٹ ملے کچھ بیس ہزار کا سینٹ ریجز کو پچیس ہزار کا میں بیس رومز کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو ہے نہیں کیونکہ سرکار نے کہہ دی ایسیو ایسیو ہوتی ہے تو رکھا ہوا تو کسی چیز کے لئے رکھا ہوا ہے تو انفلیشن سسٹرم میں اتنا ہے کہ جس بیکاوز اس ہز 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 کنزمشن بیس فدی ریٹس ساتھ 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 آٹھ پسنٹ ہو گئے ہیں پیسہ کمال ہو پوریس آپ سے جاننا چاہتا تھا چونکہ پیسلی بار ایسا ہوا بھی تھا کہ لوگوں نے پہلے آپ آدھا پی میں گول لے لے سمیں بھی کم تھا اور پہلی بار آیا تو جھٹکے بھی بڑھے لگتے ہیں اس بار جھٹکا چھوٹا ہے سمیں بھی زیادہ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس 30 ستمبر کے نزدیک ہم پہنچیں گے ویسے سے ریال سٹیٹ میں اسپیشلی لگزری ریال سٹیٹ میں وہاں ڈیلز بڑھیں گی سر دیکھ دو چیز ہیں ایک تو ریال سٹیٹ کی ٹرانزاکشن چار سے چھے مہینے لگ جاتے کرتے کرتے تو 30 سپٹیمبر اگر آپ کرنا ہے تو پھر آج انتھیوزیازم آج آنا چاہیے ٹرانزاکشن کے لئے کیونکہ چار سے چھے مہینے لگ جاتے ہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے 30 سپٹیمبر تک کرنے کے لئے second is human tendency ہوتی ہے کہ آج اگر announcement ہوئی ہے تو آج ہی میں کر باؤ اس کے اندر آج میں انیشیٹیو ہوں آج ہی میں اس کی کنزمشن کروں یا میں ایکس چینج کروں human tendency ہوتی ہے پر ہم نے آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں that there is any kind of upsurge in the demand تو ایسی نہیں لگتا کہ 30 سپٹیمبر تک جاتے جاتے you know demand زیادی ہو جائے it's not like gold کہ آپ دکان میں جا سکتے ہو اور اگھنٹے کے اندر آپ خرید کے آسکتے ہو ہمارا جو lag ہے چار سے چھے مینے کا ہے تو اگر کسی کو consume کرنا ہو تو اس کو مطلب last week سے شروع کر دینا چاہیے تھا یہ process تو کوئی ایسے دیکھا نہیں ہم نے کوئی بہت زیادہ اس کے اندر انکاریجمنٹ کے بھی ہمارے پس اتنا کیش ہے اور ہم ریل سٹیٹ میں لگانا چاہتے ہیں تو میں کوئی ایسے لگتا نہیں ہے 30 سپٹیمبر آتے آتے تو ٹائم ہی لیکن جس طرح سے میں نے جیسے پہلے بھی گھول کے جو ریڈ ہیں اور جو پچھلی بار 2016 میں لوگوں نے 50 000 55 000 میں گھول خریدا تھا ان کو 4 4 سال لگ گئے اس کو ان cash کرنے میں تو مجھے نہیں لگتا اس پرکار کی کوئی رسک لے گا مجھے تو سرپرائز یہ تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ سرکار 2000 روپے کے نوٹ کے بدلے کہے گی کھی cbdc digital currency لیکن وہ ہوا نہیں میں بہت سرپرائز ہو گیا کیونکہ digital currency کو 3 600 000 کروڑ پورے digital currency میں convert ہو سکتے تو بہت سارے لوگ بڑی زبان بات پوچھتا کوئی نہیں بات اگلا نمبر گول کا ہے ایسا صحیح ہے گول تو سب کے پاس سی لیا میں دو زار کے نوٹ سے زیادہ ہے دباؤ بھی ان اکاونٹ بھی ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کیا ایسا کچھ سرکار کر سکتی گول پہ بھی نہیں دیکھ ایسا تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سرکار یہ سوچے کہ آپ کے گھر میں جو جو پڑی ہے اس پر بھی آپ یونک identification code number کر لیجیے ایسا ضرور ہو سکتا ہے اور اس کے لئے شاید ایک سال یا دو سال کا وقت دے دے بکوز کئی لوگ ابراڈ رہتے ہیں ہندوستان میں رہتے نہیں آدھر وائز تو مجھے لگتا نہیں راو جی مسکر آ رہے سر بگا صاحب نوٹوں کے بارے میں ویرہاؤزنگ بوٹے تھے اگر یہ ہو گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں ویرہاؤزنگ سیکٹر میں کیا ہوگا انوجی ریال اسٹیٹ جو residential ہے اور commercial کی کنسلٹ کہ آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کا شو پیسہ بنانے کھا ہے جو میں سر سے سن رہا ہوں گولڈ کے بارے بغیرہ آپ کو ٹائٹن کی داد دینی ہوگی اس ماحول میں اگر ٹائٹن آپ کو یہ ریزارٹ دے رہا ہے تو یہ جو کہہ رہے ہیں اور اگر میں زیادہ تیجی ہونی آپ سٹوک بتاؤ دیکھ اینیل جی اگر 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 نورمل ملین کلاس سٹیزن کو دیکھیں اور ان کے پاس سمجھو پانچ سات نوٹ بھی ہو گئے یا دس نوٹ ہو گئے اگر ریزلٹ لکشری کنزمشن اگر کنزمشن یہ کنزومر سٹیپلز میں آ جائے گا آپ زیادہ وہاں پہ خریدداری کریں گے چلیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس تین نوٹ ہیں چھے آزار کے آپ جو دی ٹو چیزیں ہیں آپ زیادہ کنزوم کریں گے تو کنزومر سٹیپلز پہ مجھے لگتا ہے زیادہ پڑھے گا کنزومر ڈسکریشنری پہ مجھے نہیں لگتا اور کنزومر سٹیپلز میں کچھ بھی ہو سکتا کیونکہ ہم اپنے گھر میں خرید کے انونٹری بنا سکتے ہیں اور وہ آپ شاید جیسے بگا صاحب کہہ رہے تھے شاید آپ کے کھرانا والا ایکسیپٹ کر کے شاید وہ ڈپاؤزٹ کر دے پر مجھے لگتا ہے کہ کسی کو فائدہ ہوگا وہ کنزومر سٹیپل کمپنیز ہوگا اس کا یہ نہیں مطلب نہیں ہے کہ سب جا کے بریٹینیا کے بسکٹ خرید لیں گے وغیرہ مجھے لگتا ہے کہ لو ٹکٹ ایٹم پر اس کا زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ ان کے لوگوں کے پاس زیادہ نوٹس نہیں ہیں جو ہیں وہ کنزوم اگر کسی کا فائدہ ہوگا تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا اور دوسرا جیسے میں نے کہا بینکوں کا ہوگا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جو نیٹ انٹرس مارجن کی بات ہو رہی تھی کیونکہ اگر دیپاؤز آج جائے گا تو بینک کنزومر سٹیپل سے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا بینکوں میں جہاں پہ زیادہ ڈیپاؤز سٹاکس میں یہاں پر ایکشن تھوڑا اور بڑے گار بازار کے لئے ایکشن آم طور پر پوزیٹیو ہے نیگیٹیو کچھ بھی نہیں یہ ضرور کہ مہتا صاحب اور پولیس انتظار کر رہے ہیں کہ کسٹمر جلدی سے لوٹیں گولڈ اور ریال اسٹیٹ کی طرف امید کرتے ہیں صاحب 30 ستمبر کے نزدیک جیسے جیسے پہنچیں گے ایکشن آپ کے سیکٹرز میں دیکھنے کو ملے گی ایکشن بھرپور ہوگا یہ بتا رہے ہیں بگا صاحب اور مارکٹ کے لئے پولیٹیو ہے راہول عروض جی آپ سب